بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین یہ سوال ہمیں بھائی عبدالکریم صاحب ڈرہ اسمائل خان سے انہوں نے بھیجا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کاروبار میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا وہی کاروبار دوسرے کریں تو ٹھیک ہے میں کروں تو نقصان مجھے کیا کرنا چاہیے بھائی عبدالکریم صاحب ہم میں اور میرے ناظرین جتنے بھی ہیں سننے والے احباب سب آپ کے لئے دعا فرمائیں گے انشاءاللہ میں بھی کروں گا باقی ناظرین بھی دعا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے آپ کو آسان سہل رزق اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ارشاد فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اگر رزق نہیں ہے سرے سے تو پیدا فرما آسمان میں ہے تو زمین پہ اتار دے زمین سے ہے تو باہر نکال دے اس طرح آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی دور ہے تو اس کو قریب فرما سرے سے ہے نہیں تو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا رزق پیدا فرما ایک تو ہم یہ دعا کیا کریں دوسرا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسبن اللہ و نعم الوکیل عراللہ توقلنا یہ جو مسائل حل نہیں ہوتے مسائل کے حل ہونے کے لئے بہترین اکسیر دوا ہے کوئی بھی مشکل ہے رزق کی مشکل ہے کوئی اور مشکل ہے بیماری ہے یا دنیا میں یا زندگی کے اندر کوئی بھی مشکل مسئلہ آ گیا تو آپ حسبن اللہ و نعم الوکیل عراللہ توقلنا اس کو قسرت سے پڑھیں اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام مسائل حل فرما دیں گے اور یہ قسرت تین سو تیرہ سے شروع ہوتی ہے تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ رزانہ یا پانچ ہزار مرتبہ رزانہ پڑھیں اور دو نفل حاجت کے پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکل آسان فرمائیں جزاکم اللہ خیرہ بی عبدالکریم صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ